السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے حکیم ساجد علی نظامی دعا خانے سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہے آج میں بات کروں گا صحوف معلف جدید کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نظامی دعا خانے کے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں لائک کریں شیئر کریں شیئر کرنے سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آگے اب چلتے ہیں صحوف معلف جدید صحوف معلف جدید کن بیماریوں میں یہ مفید ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جن افراد کا مادہ تولید کا مسئلہ ہے جن کا مادہ تولید پتلہ ہے صورت انزال جریان جیسے مرض میں مبتلہ ہیں مادہ تولید پتلہ ہونے کی وجہ سے ڈراپنگ کا مسئلہ ہے ان کے لئے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے وہ افراد جو اولاد جیسی نعمت سے مرہوم ہیں ان کے لئے یہ نسکہ کسی نعمت سے کم نہیں اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو صحوف معلف بنانے کے جو نسکہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چاہے آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں چاہے آپ اسے آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں تو یہ تیرہ جڑی بوٹیوں کا نسکہ ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ شگر کے مریض اسے کس طرح استعمال کریں گے تو چلتے ہیں نسکہ کی طرف یہ ہے ہمارا تیرہ جڑی بوٹیوں کا نسکہ جو میں ایک ایک کر کے ہم آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ نے اسی طرح اسے بنانا ہے یہ ہے زافران تو زافران آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے تو سب سے پہلے ون پہ آپ نے زافران لینی ہے تین گرام پھر آپ نے لینا ہے سالم پنجا یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح گیا ہے یہ آپ نے لینا ہے دس گرام پھر ہم آتے ہیں خوزہ مصری یہ خوزہ مصری بھی آپ نے دس گرام لینی ہے اور شگر کے مریضوں نے اسے استعمال نہیں کرنا پھر ہم سنگھارا یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے یہ ہے سنگھارا دل نمہ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے نام بھی اسی وجہ سے لکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لکھنے میں بھی آسانی ہوئی ہے سنگھارا اب آگے ہے یہ بیج بند جسی آپ دانے دیکھ سکتے ہیں یہ دانے نمہ ہوتا ہے یہ بیج بند کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ گرام لینا ہے اس کے بعد ہے سنگھارا سوہ یہ بھی بلیک دانے نمہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ قریب کر کے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پیچاننے میں آسانی ہو سنگھارا سوہ ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینا ہے یہ اسپیگول کا چھلکہ ہے سابوت اسپیگول نہیں لینا ہے یہ اسپیگول کا چھلکہ لینا ہے یہ آپ نے دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے تخمہ رہان یہ دیکھیں آپ یہ بھی بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ صورت انزال وغیرہ کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے لاجونٹی یہ براؤن کلر کے دانے نمہ ہوتا ہے لاجونٹی یہ اس کا پورا نام ہے یہ آپ نے پانچ گرام لینا ہے موسلی سفید انڈیا والی یہ دیکھیں اس کا یہ موسلی سفید انڈیا والی ہے یہ آپ نے دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہےцے ستاور یہ بھی آپنے دس گرام لینا ہے اس کی شکل میں دیکھا دوں سفید موسلی کی طرح ہوتی ہے پر وہ سفید ہے یہ لینا جو گرامfred تو ہر کوئی واقف ہوگا یہ گوند قدیرہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ آپ نے دس گرام لینا ہے گھوکرو یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے یہ اس کے کانٹے نومہ سائیڈوں سے ہوتے ہیں یہ ہاتھوں میں چھپتے بھی ہیں تو دھیان سے اس کو پیسنا ہے یہ گھوکرو کلاتا ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے تال مخانہ ہے یہ بلیک کلر کے دانے دیکھیں تو آپ نے یہ بھی دس گرام لینا ہے اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے سب چیزوں کو پیس سب چیزوں کو پیس لینا ہے اگر جن کے جراسین کم ہیں جن کے اولاد کے پرابلم ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ تین گرام زافران کا اضافہ کرنا ہے اور یہ اسپغول ہے سب چیزیں ایک ساتھ آپ نے پیس لینا ہے اسپغول کو نہیں پیسنا اسپغول سابود ڈالنا ہے اور شگر کے مریض جو بھی ہیں وہ کوزہ مصری کو استعمال نہ کریں تو وہ پورے سادھے سفوق کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جس میں زافران کوزہ مصری اسپغول اسپغول آپ لوگوں نے سابود ڈالنا ہے کوزہ مصری شگر کے مریض ہیں جو ہیں وہ لوگ نہ ڈالیں وہ سادھا سفوق استعمال کر سکتے ہیں زافران جنہیں جراسین کا مسئلہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس میں تین گرام زافران کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں جی اب بات کرتے ہیں اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے صبح نہار مو ایک چمچہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اور رات کو سونے سے قبل ایک چمچہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مادہ تولید کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے وہ جن کے جراسین کا مسئلہ ہے وہ اس میں زافران کا اضافہ کریں وہ جنہیں شگر کا مسئلہ ہے وہ کوزہ مصری استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نسکہ جو ہے ہمارا عزمودہ نسکہ ہے الحمدللہ کبھی بھی کس نسکے کی ہمیں شکایت نہیں ملی اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اب اجازت دیجئے حکیم ساجد علی کو اللہ حافظ